اور آپ حضرات نے سماعت بھی فرمایا دو زبردست ہستیاں ہندوستان کی مائناز اولیاء اکرام جو ہندوستان میں آرام فرما ہے ان کے تمام واقعات آپ حضرات سنتے رہتے ہیں بزات خود یہ مہنہ ویسے ہی برکت والا ہے سرکار عبد پرار حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان فرمانہ آپ کا اس عالم میں تشریف لانا اور ہمارے سب کے نصیبوں کا چھمکنا وہ تو حقیقت مسلمہ ہی ہے آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اسی مہنہ ویبارک کی چودہ تاریخ کو واجہ خوددین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص ہوتا ہے آپ کا مثال کو اسی مہینے میں اور دیارہ بارہ کو سابر پاک علیہ رحمہ کا عرص ہوتا ہے دیکھات باتیں آپ حضرات کے گوشت مظاہر کر دوں فاجہ خوددین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جانتے ہیں کہ سبطان و جن حضور فاجہ مولین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید و خلیفہ آدم ہے قدبل افتاد ہیں اپنے دور کے صاحبے ذوق و شوق صاحبے وچوحال صاحبے سما آپ کی ذات بابرکات رہی آپ کی زندگی کے ہزاروں واقعات ہیں ہزاروں قرامتیں ہیں آپ کا معمول تھا کہ ہر شب میں ایک ہزار مرتبہ دعود پاک سرکار گوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور وہ قبولیت کی سند رکھتا تھا آپ نے نکاح کیا تو اس معمول میں خلل واقع ہوا ایک رات سرکار 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 صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاک میں تشریف لے آئے اور فرمایا بیٹا جو ایک ہزار مرتبہ دعود پاک کا توفہ آتا تھا وہ کیا یہ پاک دیکھنے کے بعد آپ نے اپنی پہلی زوجہ کو طلاب دے دیا اور حضر معمول سرکار کی بارگاہ ہمیں ہر شب درود پاک پیش کرتے رہے ہیں کچھ حرصہ گزرنے کے بعد میں آپ نے دوسرا نکاح بھی کیا ان سے آپ کی اولاد بہرہن سب ایک واقعہ پر اتفاہ کرتا ہوں کہ حضرت قدول اقتاب کا وسائل ہوا تمہیں سمہ مہلا کشتگانے خنجر تسلیم را ارزم آزبیت جانے دی برست مہتل سمہ شباب پر تھی اور پوجہ احمد جام علیہ الرحمہ کی غزل جب قوال نے پڑھی اور یہ شیر پڑھا کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دی برست قوال نے پہلے مصرے کی تقرار کرنی شروع کی آپ کی روح پرواز کر گئی پھر جب اس نے ثانی مصرہ پڑھا ہر زمان جانے برست ترجمہ پورے شیر کا یوں ہوا جو اللہ کی راہ میں جان دینا پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہر زمانے میں غیب سے ایک جان دیتا ہے اور حدیث شریف ایک یوں ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور کے ستر قالب دیتا ہے ستر جسم دیتا ہے تو یہ ہوا یوں کہ قوال جب پہلا مصرہ پڑھتا آپ کی روح پرواز کر جاتی ثانی مصرہ جب پڑھتا ہر زمان غیب جانے دیگر رست آپ کی روح واپس آ جاتی تو جو وہاں مشایق موجود تھے انہوں نے کہا کہ روح نکلنے میں اور واپس آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہوگی حضرت کو اس لیے قوال سے صرف پہلا مصرہ پڑھوا دیا گیا اور آر کی روح مبارک پرواز کر گیا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ چند دنوں کے بعد میں ہاں اب بھی آپ پر اس مصرے کا اثر ہوتا ہے کسی نے مزار پاک پر پڑھا یہ شیئر کچھ تگانے خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دی گئے رست کوئی حرکت نہیں ہوئی تو وہاں کوئی ایک صاحب حال گوھر موجود تھے صاحب کشو کرامات انہوں نے کہا مزار پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو تو مزار شریف پہ جب ہاتھ رکھ کے پڑھا گیا تو مزار مبارک میں حرکت ہونے لگی پورا انہوں نے توبہ کی پیچھے ہٹے مات ہمانگی اور آپ ہی کے پڑھے پائے کے خلیفہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ آلہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ آلہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا یہ دہلی ایک مرتبہ آئے تو خوش نصیبی سے حضور وغریب نواز بھی وہاں موجود تھے آپ نے بلایا کہا آو آو بابا فرید تمہا ماشاءاللہ تمہاری رسائی تو محفوظ تک ہوئی چکی ہے اب آپ کو دیکھا اور ایک قدم مبارک غریب نواز نے جن کے قدم پہ رکھا بابا فرید کے ایک قدم جو ہے خواجہ خدبتین وختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے رکھا اب یہ کیا بات کھون کہ جب غریب نواز جیسے دادہ بیر نے اور اتنے بڑے بزرگ نے قدم رکھ کے قدم پر قدم رکھا قدم پر قدم رکھا تو دبایا نہیں وزن تو رکھا لیکن وہ دبانے والی بات نہیں تھی یہ اٹھانے والی بات تھی اوپر پہنچانے والی بات تھی اب سوال یہی جو میں نے ابھی بات کہ جب غریب نواز نے منزل پہ پہنچانے کا ارادہ کر لیا تو خواجہ قد الدین بختیار کاکی رحمت اللہ کے قدم رکھنے کی کیا زمان زاہر سے بات بختیار کاکی کے پیر ہیں غریب نواز اور کہیں زیادہ مرتبہ ہے غریب نواز کا مگر زمانے کو یہ سبق دینا تھا کہ جو کچھ بھی ملتا ہے پیر کے وسیلے سے ملتا پیر کی ضرورت تھی زیادہ پیر کے ساتھ میں چونکہ پہلا زینہ یہی ہے اس سٹیپ کے بعد میں آپ دوسرے پر جائیں گے تب ترک ہوگی نہیں تو پہنچن آنے پیر کی ضرورت ہر مقام پر پڑھتی نہ جانے کتنے لوگ منزلیں تہ کر چکے عالم رواح میں پہنچے وہاں شیطان نے دھوکہ دے دیا بات کیا پیر نے آزمایا وہاں دھوکہ کھا گیا شیطان نے ان کو ورگلا دیا تم یہ بن گئے تم وہ بن گئے بنے کیا کھا بغیر پیر کے منظر تہے نہیں ہوتی باو فرید کا ہی جنج شکر ہونے کے بارے میں آپ حرات نے بہت واقعات سنے ہوں گے شاید میں نے بیان کیا تو کیا ہو جب آپ نے چلے معکوس کیا پاں میں گھاس باندھ کے کوئے میں الٹا لٹک کے آپ نے اس کو الٹا ہو کے نماز پڑھنا صلات معکوس بھی کہتے یہ بھی پڑھی اور چلے بھی کیا وہیں آپ نے کہا تھا کاغ سب تن کھائی ہو سو چن چن کھائی ہو ما یہ دونے نام کھائی ہو جیسے پی ایمی لن کی آس تو جس مطابق گوش نوچ نوچ کے کھا رہے تھے آپ کو اس سے کوئی تکلیت نہیں ہو صرف یہ کہا کہ میری آنکھوں کو مت کھانا جن سے یار کا دیدار ہونے کی امید ہے تو وقت آپ کا پورا ہو گیا چلیے کا لٹکے رہے تو اب سب کو خبر ہے کہ یہ بڑا مشہور بات ہے مگر عالم میں غیب سب سے زیادہ جاننے والے سرکار دو عالم رحمت اللہ عالمين کا دل بے قرار ہو گیا کہ میرا ایک امتی یتنے دنوں سے تکلیفیں اٹھا رہا ہے اور غالباً بختیار کاکی کا وصال ہو چکا تھا کہ کوئی لگتا ہے ان کا امتحان زیادہ لیا جا رہا ہے سرکار تشریف لے آئے آپ تشریف لے آئے کھوئے میں شکر کا عبال آیا اور دست مبارک آپ نے بڑھایا فرید ہاں دو تو آپ نے دست مبارک پکڑ کے نکالا کہا یہ عبادت انبیاء کرام کے لئے اسی لئے آپ کو کہا جاتا ہے صاحب زبد الانبیاء بابا فرید ارحیر ارحیر تو اس بینہ پر بھی کوئے میں شکر کا عبال آیا آپ گنج شکر نام سے مشہور ہوئے تمام واقعات ہیں گنج شکر کا واقعہ مشہور ہو لیں آپ کی نسبت واقعہ مشہور کیا جاتا ہے اس لئے میں نے تذکرہ کر دیا کیونکہ اگلے ایک واقعات جو بیان کرنے والا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک شب تحجید کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ اور قرآن پاک تلاوت کر مگر نیند نے اتنا غلبہ کیا کہ یہ ممکن نہیں ہوا اور اسی عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حاضر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور اکرم یاد چل چل دیتے ہیں اسی عالم دیکھتے ہیں خیمہ لگا ہوا سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ افروز ہے اس خیمے میں اور آپ کے زانو اقدس پر داہنے طرف حضور سیدی سرکار خوص العظم بغدادی رضی اللہ تعالی کو آپ کے زانو پر بیٹھیں اور ایک زانو پر بیٹھیں حضور سیدنا سابر پاک رضی اللہ تعالی اور ارشاد فرماتے ہیں سرکار کی انہیں عبدالقادر کو عراق کی ولایت عطا کی جائے گی اور یہ علیہ الدین سابر کو ہندوستان کی ولایت عطا کی یہ وہ مستند بزرگ ہیں اس سے بڑی سند اور کیا ہوگی ان کی شان کے لئے لنگر خانے کی رکھوالی کے لئے آپ کو مقرر کیا گیا بارہ سال تک ایک دانہ نہیں لنگر خانے سے کھایا چونکہ بابا فرید علی رحمہ کے بھانجے بھی تھے والدہ نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو کہا بھائی صاحب آپ نے میرے بیٹی کی کیا حالت کر دی صابر پاک سے پوچھا فرید نے کہ تم اتنے کمزور کیسے ہو گئے تم تو لنگر خانے کے ان چارج تھے تو آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ کہا کہا تا کہا کھانا بھی اتنا کہا گیا صرف اتنا ہی کیا اس کے بعد رفتہ رفتہ آپ کی منزلیں بڑھتی گئیں یہاں تک کی کلیر شریف آپ کا آنا ہوا یہاں کے حالات بڑے اوٹے سیدھے تھے آپ کے معاملات کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے یہاں تک مسجد میں آپ تشریف لے گئے تو جمعہ تک پڑھنے سے روکا گیا اگلی سب سے پچھلی سب میں تیسری جوتے میں ایک دم سے آخر میں بلکل ڈکیل دیا گیا آپ کو ناراض گیا جلال آگیا جب لوگ سجدے میں گیا اپنے مسجد سے کہ تو کیوں نہیں سجدہ کرتی تو مسجد پلٹ گئے نہ جانے کتنے لوگوں کی جانے چلی گئے ایک بارات بزر رکھ تھی آپ حالت مراقبہ میں تھے منزلیں آپ کی تیع ہو رہی تھی اس میں خلل واقع ہوا بارات والے تھے کہ آپ نے خادم کے خیجہ کا جوانی منع کرو یا بولو راستہ بدل نہیں کہ ارے ایسے بابا دادا تمام ڈھائمتے رہتے ہیں آپ نے فرمایا گرفتار نہیں کیا تم لوگوں کہ حضور پوری بارات کیسے گرفتار کریں میرا پیالا ہے بس اگر پیالا اگر پوری بارات اس میں سمات جو پہنچنے کا ٹائم تھا لڑکی والے پریشان بارات نہیں آئی گھر والے پریشان کی ابھی تک دور نہیں آئی ہے پتہ لگایا گیا یہ پتہ چلا کہ یہاں تک بارات گئی تھی اس کے آگے کہ پتہ نہیں ہے پتہ لگاتے لگاتے جب یہ معلوم ہوا کہ یہاں جو بابا آئے ہوئے ہیں ان کا کام ماتی کے طلبگار ہوئے ہیں آچھا پیالہ سیدھا گئے پوری بارات چلی یہ آپ کے مراتب اور مقامات ہیں یہاں تک ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ نے خریت لکھ بابا فرید علیہ ریمان خریت لینے کے لیے اپنے خادم کو بھیجا تو اتفاق سے قدوال دال اور سنتے ہیں ذات کا نائی تو دونوں کی خریت لینے کے لیے پوچھا حضور محبوب پاک نظام علیہ رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی ہوا ہے تو یہاں چونکہ معاملہ دوسرا تھا جمال کا معاملہ تھا بہت کچھ نظر نظر آنا میرے بیر کی بارگاہ سے آئے پیش کیا اس کے بعد میں کلیت شریف آئے یہاں جب پہنچے بتایا کہ بڑے خوش بھرے میرے بیر کے آستانے سے آ رہے شایخ خیمن با خیریہ دست میرا بیر خیریت سے ہے کان ہاتھ سب اچھے ہیں انہوں مہین آپ دونوں حضرات کی خیریت کے لئے بھیجا رہے اپنا وہاں تو اللہ اللہ کے سوا اور کیا تھے جو گولر کا درخت ہے اسی میں چند گولر جو ہے گھٹ 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 کروا کروا دے دیا کا جاب اب پہنچے پاک پٹن شریف بابا فرید خدمت یہ مہین مہین صاحب یہ فرمایا اور وجد تاری ہو گیا کہ بخدا فرید آج شیخ ہو گیا سبحان اللہ شیخ کا حامل سبحان وجد تاری ہو گیا یوں بھی رہا کہ بارہ بارہ سال کے دو واقعات نہیں آتے اسی گولر کا درخت پکڑ کے اب بارہ سال عالم مقاشوہ میں کھڑے رہے تو وہی بات آتی کی پیر سکیان